موسیقی 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 اور سید وقاس حسن کا ڈی این اے متوفیہ ڈاکٹر مہالی سے میچ نہیں کرتا ملزم جنیت خان کے وکیل کے مطابق مہالی سے جنیت خان اور وقاس کی زیادتی کے عظامات جھوٹے ہوں گے حکومت نے اپوزیشن کی مقالفہ کے باوجود سینٹ میں جنرلیس پروٹیکشن بل دوہزار اکیس اور نیاب ترمیمی بل دوہزار اکیس اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن ترمیمی بل منظور کروا لیے تھے تفصیلات کی مطابق چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کے زیرے صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا تھا سینٹ اجلاس میں جنرلیس پروٹیکشن بل دوہزار اکیس اوان میں پیش کیا گیا تھا تو اپوزیشن اور حکومت عاملے سامنے آگئے تھے حضر اقلاف نے چیرمن سینٹ کے ڈائز کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے بل مطالقہ قائمہ کمیٹی کو بھیجنے کا مطالبہ کیا تاہم جنرلیس پروٹیکشن بل کے حق 35 اور مقالفت نے 39 وٹ آئے اور یہ بل منظور کر دیا گیا اپوزیشن نے ایجنٹا کی کوپیا پھار کر چیرمن سینٹ کی طرف لہرہ دی جس کے بعد ایوان نے نیاب ترمیمی بل 2021 بھی قرصت اڈائز سے منظور کر لیا بیر وزیر قانون فروغ نظیم نے پیش کیا صادق سنجرانی نے کہا کہ جب اپنے میمبر پورے نہیں ہوتے تو چیرمن کے قلاف بات کرتے ہیں ہنگاوار آئی کے دوران ہی حکومتی سینٹرز نے ووٹ کو عزت دو کے نالے لگائے جبکہ سینٹ سیکیورٹی چیرمن سینٹ کے ڈائز کے پانس پہنچ گئی اطلاق میں وزیر مملکت علی محمد خان نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن ترمیمی بل پیش کیا جو حکومتی ارکان نے فوری ووٹنگ کی اپیل کی بل کو کمیٹی میں بھیجیں یا ابھی ووٹنگ کرائے چیرمن سینٹ نے معاملے پر ووٹنگ کرائی تو دلاور خان گروپ نے بل کے حق میں ووٹ دیا جس پر شیری رحمان نے کہا کہ دلاور خان آپ تو ہمارا ساتھ ہے بل پیش کرنے کی تحریک کے حق میں چونتے سور مخالفت میں اٹھائیس ووٹ آئے ڈائریکٹر جنرل پنجاب امرجنسی سرورس اپارٹمنٹ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر رزوان نصیر کی ہدایت پر ڈسٹرک امرجنسی آفیسر بھکر انجینئر محمد عبید اللہ کی زیرے نگرانی سپورس گالا کا انقاد کیا گیا یہ مقابلہ جات گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو بکر کی ریسکیو سیفٹی آفیسر محمد آصف جلال کی زیرے نگرانی منعقد ہوا ڈسٹرک امرجنسی آفیسر انجینئر محمد عبید اللہ خان ریسکیو سیفٹی آفیسر محمد آصف جلال اسٹیشن کوارڈی نیٹر شاہ خالد صدیقی نے فاتح ٹیموں کو مبارک بات دی اور انعامات تقسیم کیے اس موقع پر ڈسٹرک امرجنسی آفیسر انجینئر محمد عبید اللہ نے کہا کہ کھیل ریسکیوز کی افیشنس اور صحت مند معاشرے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ڈسٹرک امرجنسی آفیسر انجینئر محمد عبید اللہ خان تقریب کے مہمانے خاصوسی تھے ڈسٹرک امرجنسی آفیسر انجینئر محمد عبید اللہ نے درانے خطاب ریسکیوز کو خراج تحسین پیش کیا اور اپنے بیان میں کہا کہ صحت مند ترز زندگی کے لیے کھیل انتہائی ضروری ہیں اور خصوصاً ریسکیوز کے لیے ہر وقت امرجنسی صورتحال میں رہتے ہیں کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ مہرشید اقبال بیورو چیف بکھر نظر دعوتے ہیں آنے مجھر ناوے پر امریکی عدالت نے رو رو پر اسمان سر پر اٹھانے والے دو مظاہرین کے قتل کے ارضام میں گرفتار سفید فاہم منظم کو بری کر دیا سفید فاہم امریکی شہری کائلی ریڈن ہاؤس نے پچیس اگل دو ہرزار بیس کو کنوشہ میں نسلی امتیاب کے خلاف مظاہرے کرنے والوں پر فائرنگ کر کے دو افراد کو ہلاک اور ایک کو زخمی کیا تھا کائلی ریڈن ہاؤس نے اطالت میں اپنی سفائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ مظاہرین سے جان کا خطرہ تھا اپنی تحفظ میں گولی چلائی تھی امریکی عدالت کی بارہ رکھنی جیوری نے پچیس گھنٹے غور کے بعد کائلی ریڈن ہاؤس کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا تھا جس پر سے آپ فارم کمیونٹی سراپا احتجاج ہیں اتادہ ڈیموکریٹک اردکی نے فیصلے کو عدالت کی بے زمینی قرار دے دیا جبکہ امریکی صدر نے کہا کہ فیصلے سے مجھ سمیت کئی امیوکیوں کو غصہ اور تشویش ہو گئی مگر لوگوں کو یہ تقریم کرنا چاہیے کہ اب جیوری فیصلہ سنا چکی ہے نظر کمیونٹی نیوز پر امریکی صدر جو بارڈن نے جمعے کو تبی موائنے کے دوران نائب صدر کامرہ ہائرس کو مختصر دورانی کے لیے اقتداء منتقل کیا جس کے بعد وہ قائم مقام صدر بن گئی کیامرہ ہائرس نے ایک گھنٹے اور پچیس منٹ کے بعد قائم مقام صدر بن کر تاریخ نتب کر دی وہ ملکی تاریخ کی پہلی خاتون بن گئی جنہوں نے امریکہ کے صدر کے اختیارات سمالے وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بارڈن کے معمول کے تبی موائنے کے دوران کولونسکوپی کی گئی صدر جو بارڈن اپل 79 سال کے دن جمعے کی صبح دارل حکومت واشنٹر میں کچھ دور واقعے والٹر میڈیکل سینٹر گئے تھے جو بارڈن امریکی تاریخ میں صدارات کے منصف پر فائز ہونے والے سب سے عمر اسی دا صدر ہیں واضح ہے کہ جنوری میں عہدہ سمالے کے بعد صدر بارڈن کا یہ پہلے دیبی موائنہ ہے امریکی نمائندہ خصوصی براہ افغانستان کا کہنا ہے کہ تالبان نے افغانستان کے معاشر اور انسانی بہران سے متعلق حقائق قلعہ بتائے امریکی نمائندہ خصوصی تامس ویس کا کہنا ہے کہ تالبان نے کافریس کو لکھے گئے خط میں غلط حقائق بتائے افغانستان بدقسمتی سے اگس کے وز سے پہلے ہی خوفنات انسانی بہران کا شکار تھا ان کا کہنا تھا کہ جنگ برسوں کے کچھ خصالی اور بابائی امراض نے افغانستان کی صورتحال کو مزید بدترین بنا دیا تھا تامس ویس کا کہنا ہے کہ تالبان جانے حکومت دہشت گڑی سے نمتنے خواتین اور اکیتوں کے احترام جیسے اقدامات سے عالمی حمایت حاصل کریں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے افغانستان کو روہ سال چار سو چوہتر میلین ڈالر بہتار انسانی اندال فرام کیے اور امریکہ افغان عوام کی انسانی بنیادوں پر اندال جاری رکھے گا وزت دالتے ہیں تجارتی دنیا کی ایک چھلپ پر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اگلے دو ماہ کے لیے مانیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا سٹیٹ بینک کی جانب سے جاری علامی کے مطابق سٹیٹ بینک نے شرح سود 150 بیسس پائنٹس بڑھا دیئے ہیں سٹیٹ بینک علامی میں کہا گیا ہے کہ مانیٹری پولیسی ادلاف میں شرح سود 8.75 فیصد کر دی گئی ہے سٹیٹ بینک کے مطابق ادلاف کے بعد مہنگائی اور دائیوں کا توازن خراب ہوا ہے اور یہ توازن مقامی اور آدم وجوہات کے سبب بڑھ رہا ہے سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ بلند دلامدادی قیمتیں مہنگائی کو توقع سے زائد بڑھا رہی ہیں جبکہ معاشی نمو کا منظر نامہ بہتر ہوا ہے سٹیٹ بینک کے مطابق چونکہ خطرات نمو سے مہنگائی اور جاری کھاتے کو توقع سے زیادہ تیزی سے منتقل ہو رہے ہیں اس کے اب مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ ہی پولیسی کو معمول پر لانے اور اس کے کام کو نمو کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے زیادہ تیز ایک دماغ کی ضرورت ہے جبکہ آج کی ریٹ میں دعافہ سلسلے میں اہمیت قدم ہے ہمیں کرتے ہیں سیسے مطابق چاہم خبریں یورپی یونینڈ ڈرگ اٹھورٹی نے کرونے سے بچاؤں کی گولیوں کے استعمال کی اجازت دے بھی خبر اصائد دارے کی ریپورٹ کے مطابق یورپی یونینڈ کے ڈرگ واشڈ آف نے جمعے کے روز انصدادے کرونے کی گولی میکرز کی ہنگامی صورتحال میں استعمال کی اجازت دے دی یورپی یونینڈ کے ماہلین نے امریکی کمپنی کے جانب سے تیار کی جانے والی اس گولی کے استعمال کی اجازت اس وقت دی جب یورپ میں ایک بار پھر کرونے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے یورپی میڈیسن ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس گولی کے منظوری نہیں بلکہ استعمال کی تجویز دی گئی تھی جس کے بعد یورپی یونینڈ میں شامل ستاریس ممالک اسے صورتحال دے کر استعمال کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہے ای ایم اے نے اس حوالے سے گائیڈن جاری کی جس کے مطابق حاملہ اور مائے حمل کی گولیاں کھانے والی خواتین کے لیے اس کا استعمال ممنوع اور خطرناک ہو سکتا ہے یاد رہے کہ امریکی دوہ ساز کمپنی نے کرونا سے بچاؤ کے لیے دو گولیاں تیار کی ہیں جسے ماہرین نے کرونا کی طلاف موصر قرار دیا ہے اور بتا ہے کہ ان کے استعمال سے امواق کی شرعہ میں کمی آئی جبکہ تشریف نہ کھانا مبتلہ مریض بھی شفیر آب ہو گئے ہیں ہمیں کرتے ہیں شو بیس انڈرٹیمنی کی دنیا کے اہزاد پاکستانی ٹکٹوکر حریم شاہ اور حفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید ایک بار پھر خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں معروف ٹکٹوکر حریم شاہ کی جانے سے انسٹرگرام پر ایک لیچی ٹی وی شو کا ٹیزر شیئر کیا گیا جس میں انہیں دورانے شو میزبان کے کہنے پر شیخ رشید کو کول ملاتے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں حریم نے شیخ رشید کو کول ملانے کے دوران کیامرے پر اپنے موبائل بھی شو کیا جس میں انہوں نے مہزبان کو دکھایا کہ انہوں نے شیخ رشید کا نمبر کس نام سے محفوظ کیا ہے حریم کے کول کرنے پر شیخ رشید نے ان کی کول رسیف کی اور انہیں تھوڑی دن میں کول کرنے کی ہدایت کی تاہم حریم نے شیخ رشید سے بات کرنے کا اسٹار کیا جس پر وزیر داخلہ نے برہمی کا اسٹار کرتے ہوئے فون ہی کاٹ دیا سائنس اور ٹیکنلوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں امیریکی قلائے دارے ناسا نے بھارتی داروں حکومت نے نئی دہلی کے سیٹلائٹ تصویر جاری کر دی ہے ناسا نے تصویر جاری کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت شمالی علاقوں میں لگی آگ کے دھوئے نے دہلی کو لپیٹ میں لے لیا ہے ناسا کے مطابق بھارتی فصلوں کو لگنے والی آگ نے فضائی علوگی کی سطح بڑھانے میں اہم کردارہ جا کیا دوسری جانے وزیراعظم عمران خان کے ماہوں نے خصوصی برائے موسمیات کی تبقیلی ملک امین اسلام کا کہنا ہے کہ کوئلوں کے استعمال پر پابندی کے باوجود بھارت سموک پر قابو پانے میں ناکام رہا بھارت کی نا اہلی کے باعث پنجاب میں سموک سے اثر پڑھ رہا ہے واضح ہے کہ بھارت کے داروں حکومت نئی دہلی میں بترین فضائی علوگی کے بعد تمام تعلیمی داروں کو غیر معاینہ مدد کے لیے بند کر دیا گیا تھا نئی دہلی کی فضائی علوگی میں بترین اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے شہر کے تمام تعلیمی داروں کو غیر معاینہ مدد کے لیے بند کر دیا گیا ہے علوازی دہلی کی کمیشن اجلاس نے ائر کوالٹی منجمنٹ اور ہنگامی اقدامات کے لیے روہ مہ کے 21 تاریخ تک تامیراتی کام پر پابندی آئیت کر دی ہے جبکہ شہر میں کولیے سے چلنے والے پانچ بچی گھروں کو چلانے کی اجازتی ہے شامل کرتے ہیں کیلوں کے میدان سے کچھ ایک خبریں کل کھلے گئے پہلے جی ٹوینٹی میں پاکستان نے سنسنی کے اس مقابلے کے بعد چار رکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی پہلے جی ٹوینٹی کے ہیرو فازوالر حسن علی تھے جنہوں نے بائل سنس دے کر تین کھلارے کو پویین کی راہ دکھائی تھی تین میچوں کے سیریز میں پاکستان کو ایک سفر سے بہتر ہی حاصل ہے دونوں ٹیمیں آفلے جی ٹوینٹی میکس 22 نومبر کو دھاکا میں کھیلیں گی چامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں چین میں بوفل سسٹم والے ایک ریسٹران نے گھبرا کر ایک صارف کے کھانے پر پابندی آئیت کر دی پیٹو شخص نے محس دو ہی دن میں سرارے پانچ کے لوگ کے کھلاک کھا لی تھی تفصیلات کی مطابق چین میں جتنا چاہو کھاؤ ترز کے ایک مشہور ریسٹران نے ایک شخص پر اس لیے پابندی آئیت کی کہ اس نے دو دن میں اتنا کھانا کھایا کہ ریسٹران انتظام ہے پریشان ہو گئی چینی یوچیوبر اور اسٹریمر نے پابندی لگانے کے بعد کہا کہ اسے بسیال خوری کے نتیجے میں سمندری باربی کیو کھانے بنانے والی ایک کمپنی نے امتیاز بلتنے ہوئے بلیک لسٹ کر دیا ہے گونگ نامی شخص نے بتایا کہ جانگشا کے علاقے میں واقع ہانڈیڈی فی فوڈ باربی کیو گئے تہاں گوٹل میں داخلے اور اس کی لائیو سٹرین پر پابندی آئیت کر دی گئی یہ ریسٹران اس گنیات پر چلایا جایا ہے کہ مقصود سکم پر کسٹرمر یہاں جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں تہاں گونگ کی آمت کے بعد انظامی کو اپنی پالیسی مہنگی پڑتی دکھائی دی گونگ نے بتایا کہ اگر میں زیادہ کھاتا ہوں تو کیا یہ میری غلطی ہے گونگ نے بتایا کہ وہ صرف دو دن ہی وہاں کھانے گیا پہلے مرحلے میں اس نے پورک کا ڈیڑھ کلو کے رام گوش کھایا تھا اور دوسرے مرحلے میں سارے تین سے چار کلو جھینگے کھا لیے تھے اس نے بتایا کہ جب وہ سویا اور دودھ پیتا ہے تو ایک وقت میں بیس سے تیز بوتنے کٹا کر پی جاتا ہے گونگ نے اپنی ایک ویڈیو بھی چینی سوشل میڈیا بریٹ فارم پر ڈالی تھی جو بہت مقبول ہوئی جسے اب تک پچیس کروڑ افتار دیکھ چکے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے اوپی ٹیو گلوبل مزید افصلا کے لئے وزید کیجا ہمارے وافسائی www.optvglobal.com ساتھ ہی ساتھ ہمارے جیوٹیوب کے چنل کو سبسرائب کرنے ہرکیز نہ بھولیے کا کابا فیشنی کابا فیشنی پیشنی چینی پیشنی 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 فاندید دیگر Sohail مصود پیشنی موسیقی 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 داخلے کے اہل ہوں گے سنتیاغو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی زمانت دیتا ہے سنتیاغو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے آپ کے خوابوں کی تعمیر عالی مستقبل کی تعمیر آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ زیر نمبرز پر رابطہ کیجئے